جی بھئی یہ میں نے دو لاکھ سے کام شروع کی ہے ٹھیک ہے اب ماشاء اللہ میں دس لاکھ کا مال کا مالی کی ہوں ٹھیک ہے نا آسا آسا جب انسان کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے نا منزل کی طرف بھاگتا ہے تو پھر اسے منزل عطا ہو جاتی ہے مل ہم شہلل پہ جب جاتے ہیں انہیں پیسے دیتے ہیں اپنا بل ادا کر کے پھر ہم اپنی موجودہ جہاں پہ ہماری شوگ ہم شوگ کا ڈریس دیتے ہیں پھر کچھ گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے اس گھنٹوں بعد کے اس کا نامہ مال ہماری دکان پہ حضیر ہو جاتا ہے پہنچ جاتا ہے تو میں عزو بیروان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزنس پوائنٹ یہ میرے ہاتھ میں چاول ہیں آپ ان چاولوں کا کاروبار کیسے کر سکتے ہیں انتہائی آسان طریقے کے ساتھ یہ کاروبار کرنا میں آپ کو سکھاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ چاولوں کا کاروبار کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے انڈ تک ہماری یہ ویڈیو دیکھنی ہے آپ کو ایک ایک چیز کی کلیر سمجھ آ جائے گی تو میرے ساتھ وہ نوجوان موجود ہیں جو عرصہ دراز سے یہ کار کاروبار کر کے یہ نوجوان کیسے مہینے کے لاکھ روپے کمار ہے تو آئیے اس نوجوان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد شویب محمد شویب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ چاولوں کا کاروبار کرتے ہیں یہ مجھے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے جی تو کیا اس کا نام ہے یہ کام بہت اچھا ہے اس کام میں محنت کی ضرورت ہے انشاءاللہ اگل بندہ محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا پھل بھی ملتا ہے واہ کوئی بھی کاروبار ہے کوئی بھی بزنس ہے محنت پہلا سیڑھی ہے پہلی سیڑھی ہے اس کے بعد بھی کامیابی آپ کے قدم ضرورت چومیں گی اگر آپ سیکھ کے کاروبار کرتے ہیں یا سوئی سمجھ کے کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ دو تین سالوں سے یہ کاروبار کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں اللہ باکہ شکر ہے جیسے شروع کام کیا تبکہ اس کا نام ہے کچھ پیسوں سے کاروبار شروع کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد محنت کر کر کے اس کا نام ہے اللہ باکہ شکر آج اس مقام پہ کھڑا ہوں شیئے بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے شروع میں کتنی انویسمنٹ کی تھی اور مہینے کا اب آپ کتنا پرافٹ کمارے ہیں اس میں میں نے تقریباً دو ڈائی لاکھ روپیہ انویسٹ کی تھی جس میں آسا آسا پرافٹ ملا ملا گا ماشاءاللہ میں دس لاکھ کی مالکت کا مالک ہوں ماشاءاللہ دو لاکھ سے انو نے یہ کام شروع کیا چاولوں کا اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دس لاکھ کا مال مانگوایا ہے سارا مجھے یہ بتائیں کہ شوئے بھائی یہ سارا آپ چاولوں کے یہ جتنے بھی توڑے پڑے ہیں یا یہ جو مال پڑے ہیں یہ کہاں سے مانگوا ہے یہ میں پیچھے شیخ پورا سے شیخ پورا سے شیلر سے مانگواتا ہوں میر مارکٹ سے شیلر سے یہ چاول خریدنے ہو تو کیا کیا چیز دیکھنے ہوتی ہے ہم نے شیلر میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا نام ہے چاول چھوٹا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں زیادہ ٹوٹا تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹوٹے کے علاوہ دیکھنا ہے اس کی لیندھ کیتنی ہے پھر اسے پکا کے دیکھنا ہے پکا کے چیک کرنا اور بائل کر کے دیکھنا ہے اس کی پکائی کیسی ہے اس کی لیندھ کیتنی ہے ٹھیک ہے موٹا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہاں سے بندے کو پتا چلتا ہے جس کی پکائی اچھی ہو تو وہ پھر بندہ ویسے مال لے لے سب سے اچھے اور ایک نمبر چاول کی نشانی کیا ہے سب سے اچھے اور ایک نمبر چاول کی نشانی یہ ہے وہ ثابت ہوں گے ٹھیک ہے جب اسے پکائیں گے اس ٹیم کے بغیر والے کو سادے چاول کو جب اسے پکائیں گے وہ با لیں گے اس کی خوشبو آئے گی ٹھیک ہے وہ آپ جب کھائیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے آپ کو محسوس ہوگا یہ چاول میں کھا رہا ہوں اچھا چاول ہے اس کی لیندھ کھانے کے لئے اسے کیسا ہے ٹھیک ہے ہلکا چاول ہے موٹا چاول ہے یہ جیس دیکھنی ہوتی ہے جو دو نمبر چاول ہوتا ہے جس میں دو نمبر ہی کی گئی ہوتی ہے ہوتا ہے نا کہ بعض شیلر میں بھی انہوں نے بیج میں مکسنگ کی ہوتی ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی کیا کیا نشانی ہے اس کی نشانی یہ ہے سب سے پہلے دیکھو وہ تھوڑا جو آپ نے جون سا مال لینا ہے اس مال کو دیکھو ٹھیک ہے اس میں ایسے ہاتھ پہ پھینکے تھوڑے سے چاول دیکھو اس میں کتنی کتنے بریگ اور کتنے کتنے بڑے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ زیادہ بریگ ہو پھر تو وہ مکسنگ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ ایک جیسے ہو اور چاول ایک چاول ہی وہ ہاف ہو کٹو اس کا کوئی مسئلہ نہیں وہ ثابت میں ہی شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر زیادہ چھوٹا نکو ہو نا چھوٹا سا نکو اس میں وہ دو نمبری ہوتی ہے یہ بھائی یہ جو ایک توڑا ہے یہ کتنے کلو کا ہوتا ہے اور کتنے کا ملتا ہے یہ بھائی جی کیا اس کا نام ہے یہ جو بیگ ہے نا یہ پچاس کلو کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ پچاس کلو کا ہم نے خود کروایا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ پچاس کلو کے ریٹ ہوتا ہے جیسے یہ آٹھ زار پہ کا ملتا ہے وہ پھر ہم آٹھ زار کے دو بیگ بنوا لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی لے کبھی کوئی باہر سے بھی بندہ آتا ہے اگر کسی کے پاس پچاس کلو کی لینے کی عمد نہیں ہے وہ پچیس کلو لے جاتا ہے ٹھیک ہے نا اگر اس نے پچاس کلو لے اس کو دو دے دیتے ہیں اس کا پچاس کلو کی وزن پورا ہو جاتا ہے یہ بتائیں کہ آپ تو ابھی چونکہ یہاں پہ ایک آپ نے شوروم بنایا ہوئے یا دکان بنایا ہوئے یہاں پہ سیل کر رہے ہیں اب جب آپ نے شیلر سے لے کے آنا ہوتا ہے تو وہ کس چیز پہ لے کے آتے ہیں اور اس پہ کتنا خرچ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے نا وہ شیلر والوں سے بات ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے انہوں نے مال پہنچ دینا ہوتا ہے ہماری دکان پہ ٹھیک ہے نا ہمارا کوئی وہ جس پہ مرضی بیجے ہمیں کوئی نہیں ہمیں اپنے مال سے گرض ہے ہمارا مال ہماری شوپ پہ حضیر ہو جائے گا واہ انہوں نے شیلر پہ بات کی ہوئی ہوتی ہے وہ دکان پہ پہ پہنچ دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ جو ڈیل کرتے ہیں یا تیہ کرتے ہیں آپ نے صرف ان کو بل جمع کروانا ہوتا ہے ایڈریس بتانا ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو سمان ہے یہ جو چاول ہیں یہ آپ کی دکان پہ پہنچ دیتے ہیں وہ لوگ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دکان کا مہینے کا کتنا رنٹ ہوتا ہے جہاں پہ یہ کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے دکان کا مختلف ہوتا ہے اگر مارگر میں ہو اس کا رنٹ تقریباً بیس پچیس ہزار تو ہوتا ہے اگر کسی محلے میں ہو یا کچھ تلوکات ہو بندہ لے کے آتا ہے کہتا ہے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے یار بھئی میں نے چاولوں کا کام گیا اگر آپ کو چاولوں کی ضرورت ہے آپ مجھے چاول آپ میرے سے لیں میں آپ کو اچھا چاول دوں گا اس کو اگری کر کے فل اگری کر کے اس سے کہنا ہے وہ پھر بندہ آپ سے لے گا جیسے وہ لے گا وہ پھر آگے دوسروں کو بتائے گا جب ہمارا مال اچھا ہوگا وہ لے گا پھر ایسے ایسے مشہوری ہو جاتی ہے اللہ باگ اپنے مقام پر یہ سارا چاول پاکستانی ہے جی یہ پاکستانی ہے سارا چاول یہ اور ایک بات ہو رہا ہے یہ سارا جو چاول ہے نا پنجاب کا ایک پنجاب کے باہر کا بھی چاول ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے چاول دکانوں پر ٹوٹا ملتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے چاول ٹھیک ہے نا وہ دکھنے میں بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ سندھ کی پیدا بار ہے ٹھیک ہے سندھ کا سوپری چاول ہے وہ جب ادر آتا ہے نا گاڑیاں آتی ہیں وہ ایک گاڑی کو دوسری گاڑی میں ایسے مکس کر کے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم اکپڑی منڈی سے مال لیتے ہیں اکپڑی منڈی میں دو نمبری بہت زیادہ ہے ٹھیک مجھے یہ بتائیں کہ اس چاول کو اگر آپ نے چوہوں سے یا پھر جو سیخ وغیرہ ہوتی ہے یا جو نمی ہوتی ہے اس سے بچانا ہو اس سے محفوظ رکھنا ہو وہ کیسے کرتے ہیں وہ یہ ہے جب چاول رکھنے ہیں چاولوں کے نیچے یہ پائلٹ ہوتے ہیں یہ دکھائیں ذرا یہ بھائی کو آپ دیکھیں کہ یہ لکڑی کے نا پھٹے سے بنے ہوئے ہیں ان کو پائلٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اوپر یہ انہوں نے ایک شیٹ سی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ پھر انہوں نے چاولوں کی تیہ لگائی ہوئی ہے تو یہ چوہوں سے یا پھر جو نمی ہوتی ہے یا پھر جو سیکھ ہوتی ہے اس سے بجانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کوئی نیا بندہ کاروبار کرنا چاہے یہ سیکھنا چاہے کتنا آسان ہے یا پھر یہ کتنا مشکل ہے آسان تو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا جب بندہ دیکھتے ہیں جب بندے کو چاول پکانا آجاتے ہیں اس کو چاول سارے دیکھی سمجھ لگ جاتی ہے جب چاول ہاتھ میں رکھے گا اس سے اتنا بدا چل جائے گا یہ کون سی کوالٹی کا ہے ٹھیک ہے نا تقریباً زیادہ سے زیادہ پانچ دس دن کے اندر اس نے جب چاول رنگ برنگا چاول پکڑے پکائے خود پکائے اپنے گھر میں ایکسپیرمنٹ کرے ٹھیک ہے نا وہ جب کرے گا جس کی پکائی اچھی ہو بعد چاول جب بھی لینا تھوڑا لینا زیادہ لینا اس کی پکائی کر کے دیکھنی ہے آپ کے دل کو لگنا چاہیے یہ چاول اچھا ہے اگر آپ یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے یہ سارے چاول اکٹھے مگواہ لیا ہے تو اس کے بعد آپ سمپل سا کام کریں کہ آپ اس کی مارکیٹنگ کریں جو پکوان سینٹر بنے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ جائیں یہ سیمپل لے کے آپ ان کو دکھائیں کہ مارکہ یہ چاول پڑا ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں مختلف گھروں میں وزٹ کریں اپنے رشتداروں کو بتائیں کہ ہم نے یہ اس کوالٹی کا چاول رکھا ہوا ہے دکانداروں سے جو کریانہ سٹور والے ہیں آپ ان کے پاس جائیں سیمپل لے کے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر اندر ہی جو آپ کا یہ چاول والا کاروبار ہے یہ کیسے چال پڑے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ بلکل ہلکی سی عمر کے نوجوان ہے یہ جو کاروبار کر رہے ہیں تو ایسے نوجوانوں کو جب ہم کاروبار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کامیابی کے ساتھ تو یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو نوکریوں کے بیچے رولتے ہوئے دھکے کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد ہی اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو بزنس کی طرف لے کر آئیں ہم لوگوں کو کاروبار کی طرف لے کر آئیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ اللہ حافظ